اور اسی طرح ایک رسم مار ہوتی ہے شادی سے پہلے جو میں بھول گیا ابتدا میں کہنا وہ یہ ہے کہ منجا بل کر ایک رسم کی جاتی ہے جس میں ہوتا ہی ہے کہ دلہے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم کچھ دن کام نہیں کروں گے اس لئے کہ تمہاری شادی ہے دولن سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم کچھ دن کام نہیں کروں گے تمہاری شادی ہے اور دونوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے اور ایک جگہ بٹھا دیا جاتا ہے لڑکے کے لئے میں سمجھتا ہوں شاید دو چار دن بٹھا جاتا ہے لڑکی کو دس دن کا منجا گیارہ دن کا منجا پندر دن کا منجا بٹھا جاتا ہے یاد رکھی یہ شریعتاً ایسے منجے بٹھانا یہ درست نہیں ہے اور مختلف اس کے اندر رسومات پھر شروع ہوتی ہے اور وہ تمام رسومات حل دی مہندی اور جو میں نے کہا وہ اسی کا ایک حصہ ہوتی ہے اور اس حد تک ان رسومات کو مانا جاتا ہے کہ لڑکی جب ایک بار بیٹھ جاتی اس مخصوص جگہ پر وہاں سے اس کو حلے نہیں دیا تا پورے اتنے دن یہ الگ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بچی شادی ہے کچھ کام نہ کروا جائے ایک الگ چیز ہے لگی نہیں کہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ منجا واللہ واللہ میں اس کے پیچھے کیا وجوحات ہیں جن بنیاد پر یہ ایسا اس طرح سے کیا جاتا ہے بہرحال یہ غیر شریع ہے انسان کب تک بھی کام کر سکتا ہے شریعت نے کام سے منانی کیا اور کام نہیں کرنے کے پیچھے اور جو بہرحال جو عقائد ہے بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے تو بہرحال منجا یہ بھی ایک بڑی اہم رسم ہے جو ہمارے علاقوں میں لوگ مناتے ہیں اور بہت احتمام سے سکر کرتے ہیں اسی طرح اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے ویڈیوز میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جزا کرنا